السلام آخمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہنوالا ہے تو پیارے بچو آج ہم ریکیبلری کریں گے ورڈز آر امپورٹنٹ ورڈز کے معنی کریں گے ان کے سیملر ورڈز دیکھیں گے اپوزٹ اور انہیں سینٹنس میں یوز کریں گے تو ساب سے پہلا ورڈ ہے شور شور مینز یقین ہونا یقیناً اس سے ملتے جلتے معنی میں آتا ہے سرٹن سیکیور کانفیڈنٹ ریلائبل سالیڈ پوزیٹیو اور جو اس کے اپوزٹ ورڈز ہیں ہوں ہیں انسرٹن ڈیوبیس ہیزیٹنٹ انشور ڈاوٹفول انریلائبل جیسے ہم اگر ہمیں کسی کوئی یقین دہانی کرانی ہو تو ہم کہتے ہیں اگر کوئی ہمیں کام کرنے کو کہے تو ہم یس کہنے کے بجائے ہم کہتے ہیں فار یو فار شور کہ ہاں میں یہ کام کر دوں گا یور لائف ایز یور میسیج ٹو دا ورڈ میک شور ایٹس انسپائرنگ آپ کی جو زندگی ہے وہ دنیا کو ایک پیغام دیتی ہے یہ یقینی بنائیں کہ وہ حوصلہ افضاء ہو جو پیغام ہو تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے acceptance ہمیں ایک دوسرے کو accept کرنا چاہیے ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ اگر ساری دنیا میں سب ایک ہی جیسے ہوتے تو دنیا کتنی بور ہوتی تو it's okay to be different different ہونا بلکل ٹھیک ہوتا ہے diversity brings colors to our life مختلف ہونا ہماری زندگی کو رنگ بکھیر دیتا ہے being different is not a problem فرق ہونا مشکل نہیں ہے بلکہ being treated different is the problem ہمارے اختلاف ہمیں تقسیم نہیں کرتے ہماری ادم اہلیت ہے کہ ہم ان کو پہچانتے نہیں قبول نہیں کرتے اور ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے it is not our differences that divide us it is our inability to recognize, accept and celebrate those differences وہ differences کیا ہیں thinking style, language, ethnicity, religion, perspective, experiences, nationality, job level, race, culture, skills, age, family, physical abilities, اور جنس اور جنڈر تو ہم میں یہ ساری چیزیں ہیں ہمیں ایک دوسرے کو accept کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کا فائدہ اٹھانا چاہیے کیونکہ ہم سب جو ہیں ہمارا feel ہم کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں غم ہوتے ہیں ہمارا خون بھی ایک جیسا ہے جسے قرآن میں فرمایا oh man behold we have created you all out of a male and a female and have made you into nations and tribes so that you might come to know one another یہ قبیلے اور ذاتیں پہچان کے لیے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک best کونسا ہے the best of you in the sight of اللہ is the most righteous of you جو تم میں سچا ہوگا وہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر ہے تو next words ہے refreshments refreshments کہتے ہیں کھانے پینے کی چھوٹی چیزوں کو جو ہم تازہ دم ہونے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کے لیے other words ہیں snack, edibles, eats, eatables اور nibbles اور opposite ہیں famine, hunger کہت ہونا, بھوک ہونا یعنی کھانے پینے کی چیزوں کا نہ ہونا light refreshments will served at a meeting جب ہماری conference یا meeting ہوتی ہے تو ہم light refreshments پیش کرتے ہیں recently کا مطلب ہوتا ہے حالی میں حالیہ جیسے اس سے ملتے جلتے مطلب کے معنی ہیں currently, freshly کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے کوئی کام کیا ہو future گزرے پاس میں اور انٹونیمز ہیں before or later recently گزراوا وقت before اور بعد میں he got a nice job recently اس نے ایک اچھی نوکری حاصل کیا تھوڑی دیر پہلے nearby کہتے ہیں نزدیکی کو جیسے ایک شہر گھر کے نزدیک گھر ہے nearby nearby سے ملتے جلتے words ہیں near to next to close to beside adjacent to alongside اور اس کے opposite ہے far remote far away distant away جیسے she lives nearby وہ میرے گھر کے قریب ہی رہتی ہے اس کے بعد next word ہے ہینکرچیف ہینکرچیف رومال کو کہتے ہیں رومال ایک چھوٹا پیس کا ٹکڑا ہوتا ہے جسے ہم ناک بھی صاف کرتے ہیں موں بھی صاف کرتے ہیں اس کے سنونمز ہیں ہینکی سکاف ہینکی ٹیشو اور وائپ اور تو جب آپ کو زکام لگاؤ تو ناک رومال سے صاف کرنی چاہیے لافٹر کا مطلب ہوتا ہے کہکہ ہنسنا موں کھول کے ہنستے ہیں کئی طفعہ لوگوں کے آنسو بھی نکل آتے ہیں اور ادر ورڈز فار لاف چکل گگل کیکل اور اس کا جو اپوزیٹ ہے اس میں کرائی گلوم سیڈنیس گرون جو بندہ خوش رہتا ہے وہ بیمار کم ہوتا ہے اور ویسے دوسروں کی زندگی بھی خوش بخیر نہیں چاہیے کوریڈور کہتے ہیں راہداری کو راستہ کسی بیلڈنگ میں ایک راستے کا ہونا کوریڈور کہلاتا ہے دے آر واکنگ ڈاؤن تا کوریڈور وہ کوریڈور راستے میں سے چلتے جا رہے تو یہ ورڈ میننگ ہے میچ تا کالم ای وید کالم بی اب آپ نے ساری چیزیں اچھی طرح سمجھ لیا ہے ویڈیو کو یہاں پہ سٹاپ کریں اپنی بک میں اس کالم کو خود سے میچ کریں اور پھر اس کے بعد جواب دیکھیں شور definitely to ریفریش من فوڈ ریفریش امید ہے پیارے بچوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں